محاول پور محاول پور میں اجلاس کا مقصر جنوبی پنجاب کے لوگوں کا احساس محرومی ختم کرنا ہے ہاؤسنگ پرگرام کا آغاز بھی جنوبی پنجاب سے ہی کیا جائے گا ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہے کہ سابق حکومت نے جنوبی پنجاب کی ترقی کے لیے کچھ نہیں کیا وزرعالہ پنجاب کی بہاور پور آمد کے حوالے سے رسٹک ہلت آثارٹی کے مطالبات تیار سی او ڈاکٹر فیاس انور نے مراکز سہت میں سہولیات، عدویات کی پراہمی اور سولر پینلز کے لیے پچاس کروڑ کے پنج کے مطالبے کا ہم وقت لیا محاول پور موڈل بازار میں آگ لگنے سے دو سو سے زائد دکانیں رات کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئیں کروڑوں کا نقصان ہو گیا ڈپٹی کمیشنر سوزت سعید اور اسسسنٹ کمیشنر رابعہ سیال کا جائے حافظہ کا دورہ تاجروں کو داد رسی کی یقین دہانی کرائی واقع کی تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل ایڈی سی کی سربراہی میں حقائق کا جائزہ لے کی محاول پور موڈل بازار میں آگ لگنے کا واقعہ تاجر حکومتی نمائندوں سے نالا حادثہ کی دمام تر ذمہ داری مارکیٹ کمیٹی انتظامیہ پر آئے تاجر برادری نے واقعہ پر احتجاز کی کال دیتی خطرناف وائرس سیزنل ایلٹوینزا سے بچاؤں کے لیے محکمہ صحت کے ناکافی انتظامات انڈسٹرک اور تحصیل ہسپتالوں میں ویکسین پر اہم نہ کی جا سکی ویکسین نہ ہونے سے وائرس میں اضافے کا خطشہ نشتر ہسپتال ملتان میں اب تک انفلونزا سے متاثرہ 33 مرید ریپورٹ ہو چکے محکمہ صحت کا موقع دینے سے انکار محکمہ تعلیم کی غفلت کے باعث ملک کا مستقبل خطرے میں ملک ملتان کے اندرون شہر میں بیشتر فکول مختوش عمارات میں قائم قصہ حالی کے باعث بعض عمارتیں کسی بھی وقت گھرنے کا خطشہ محکمہ نے آنکھیں موندنی والدین پر رشانی میں مستلا ملتان اندرون شہر کے بچے تعلیم کی سہولیات سے محروم مرمت کے خاطر خالی کیے گئے تین سکول اب بھی مرمت کے منتظر بچوں کی تعلیم متاثر تباہ حالی کے شکار سکول انتظامیہ کی غفلت کی مو بولتی تھی حکومت کا گیس بچت اعلان عوام کے لیے بن گیا وبال جان بنجا بھر میں سینجی سٹیشن سیرہ روز کے لیے بند کر دیئے گئے شہری پریشان ڈیریکچر انٹی کرپشن بہاولپور امران وزاب باسی سرکاری زمین پر قبضے کے خلاف متحرک کروڑوں روپے کی زمین پر قبضے کے خلاف انکواری کا حکم ڈیفٹی ڈیریکچر انٹی کرپشن اور سرکل آپسر انکواری افسران مقرر ادھر خانوال میں انٹی کرپشن نے نواسی کنال سے زائد کی آرازی باقزات کروڑی شجاہ بات کے مکینوں کے لیے اچھی خبر نادرہ آفیس قائم جیرمن نادرہ عثمان یوسف مبین نے احتضا کیا آفیس میں چھے ون ونڈو کاؤنٹر جبکہ خواتین اور مازور افراد کے لیے بھی الہیدہ کاؤنٹر سکائر سپیشل پرسننس کے لیے ایک خصوصی آپریٹر بھی مختص دیرہ غازی خان دورہ کے دوران بھی نادرہ ریجسٹریشن سینٹر کا احتضا کیا ڈیپٹی کمیشنر ویہاڑی ارفان علی کاتھیا نے لڈجن میں بننے والے گیٹ کا احتضا کیا ڈی سی کا کہنا ہے کہ شہر کی خوبصورتی کے لیے تمام تر انتظامات کیے جا رہے ہیں بہاون نگر ڈی سی آفس میں سیکیٹری پبلک ہیلت اربن ڈیولپمنٹ احسن اقبال کی زیر ستارت اجلاس منقل مختلف ترکیاتی سکیموں کا جائزہ لیا اجلاس میں ظلہ بھر سے افسران کی شرکت ڈیپٹی کمیشنر لیہ بابر بشیر کی زیر ستارت پرائز کنٹرول کمیٹی کا اجلاس منقل گرہ فروشی کے اتداروں کے لیے اگزامات بارے سبادلہ خیال ڈی سی کے گرہ فروشوں کے خلاف فیف آئی آر درش کرنے کے احکامات سبائی وزیر خزانہ حاشم جمع بخش کی خانپور میں سردار کریم نواز کے دیرے پر آمد سبائی وزیر نے کہا کہ ماضی کی حکومت نے جان بوجھ کر جنوبی پنجاب کو محلوم رکھا اسیسٹن کمیشنر لودھرہ عبدالعطیف خان کا تحصیل بھر کے فیلٹریشن فرانس کا دورہ پانی کے میار اور فلٹرز کا معاینہ کیا اسیسٹن کمیشنر کے انتظامیہ کو فلوٹ کی غیر صافائی بارے احکامات ڈیپٹی کمیشنر ویہاری افان علی کاتھیا کا وی چوک کا دورہ پھولوں کے شہر کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کے لیے ڈی سی پر عظم انتظامیہ کو بہتر اور میاری کام کرنے کی ہدایت کی وفاقی پارلیمانی سیکیٹری برائے مواصلات میا شفیق آرائی کا لودھرہ کا دورہ کلاس ہاؤس کا استطاع کیا مختلف شخصیات سے ملاقاتیں کی صوبائی کابینہ کا دورہ بہاولپور مختلف شعبوں کے صوبائی سیکیٹریز کا تولستان یونیورسٹی آف پیٹرنری اینیمل سائنسز کا دورہ یونیورسٹی ریجسٹرار نے بریفنگ دی نیسٹرک پولیس آفیسر خانیوال رانا محمود ماسون کی مرکزی مجامعہ مسجد میں نماز جمعہ کے بعد کھلی کا چہری ڈی پیو نے شہریوں کے مسائل سنے ہلکی اقین دیہانی کرائی ڈی پیو کی والدین کو بچوں پر نظر رکھنے کی ہدایت شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے میہ والی سے تعلق رکھنے والے صوبے دار عمل خان 28 دسمبر 1971 وہ بہاون نگر میں شہید ہوئے بیٹے ریٹائر حوالدار عمل خان کا اپنے والد کی بہادری اور بطن پر جان قربان کرنے پر سر پکڑ سے بلند کارنیلین کے ذریعت مام ٹالرنس پرکٹ لیگ کے تحت کھلاریوں کے ٹرائلز کے تین روزہ کیمپ کا آغاز انٹرنیشنل پرکٹر عمران حظیر نے کیمپ کا افتتح کیا اور جاڑے کے موسم میں سرسو کی لہلہاتے کھید ہر طرف رنگ بکھیڑنے لگے کہرور پکہ میں سرسو کے پیلے پھولوں کی بہاد سرسو جہاں خوبصورتی کا شہکار وہیں جزائیت میں بھی بھرپور موسیقی موسیقی